پوری ایم پی کی ایک بٹیلین کو آ جانا چاہیے تھا چھاؤنی میں انٹر ہوکے ڈیڑھ میل پھر چل کے وہ کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچے ہیں کوئی 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 مضامت نہیں ہوتی کوئی مضامت نہیں وہ اگر آپ تصویریں دیکھیں اور ویڈیوز دیکھیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے سو ڈیڑھ سو آدمی ہیں ان کے پاس کوئی آتشی اتیار نہیں ہے کوئی گولی نہیں جلا رہا کوئی پسٹول نہیں دکھا رہا دنڈوں سے ہے وہ پانچ گھنٹے اس کو مصمار کرتے رہے ہیں اور ویڈیو چل رہی ہے یہ چھاؤنی میں ہوا ہے یہ کوئی آزاد کشمیر کی فرنٹ لائن باڑیوں پہ نہیں ہوا کہ فوج کو ایک دن لگ جاتا ہے یا چھے دن لگ کور کمانڈر ہاں چھاؤنی کیا اس وقت کور کمانڈر بھی وہی ہے اس کی فیملی بھی وہی ہے اور کوئی فوجی دستہ نہیں گیا میں تو سمجھتا ہوں آرمی چیف کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے اپنے اپنے ان یونٹ سے جو ہلکیز بہت ہے یہ آپ کو خوش ہی نہیں آیا آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے جا کے وہ نیتے نہیں تھے نیتے نہیں تھے ڈنڈے تھے پر ان کے پاس کوئی نہیں تھا آجشی اسلہ اب آجشی اسلہ لے گئے اور فوج اگر گیرہ ڈالیتی جنہ آؤس کا کور کمانڈر کی جاتا ہے آپ کا کور کمانڈر وہاں ہے وہ خطرے میں اس کی فیملی نکلے ہیں دیوار سے پجھلی سیری رگا کے تو یہ کس کی کوتہ ہی ہے کور کمانڈر نے کہا جاتا ہے کہ بڑے ٹیلی فون کیے اپنے کولیگز کو اپنے ماتا ہے تم کو کچھ ہی نے جواب ہی نہیں دیا تو یہ لگتا ہے انٹرائپ کیا گیا انٹرائپمنٹ کے مصدر کیا ہے اس میں قانونی بات ہے اگر آپ کسی کو انٹرائپ کرتے ہیں کسی کو انٹائز کر کے ایک کرائم سین پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو انٹائز کرتے ہیں کہ وہ کچھ کرے تو پھر ہر شخص جو اس بلوے میں شریک ہے اس کو اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اگر بلوے میں شریک ہو اور انٹرائپمنٹ نہ ہو انسائٹمنٹ نہ ہو تو پھر اگر میں نہیں میں کھڑا ہوں میں نے انٹ نہیں ماری پھیکی میں نے اس نوجوان نے انٹ پھیکی میں کھڑا ہوں اس کی انٹ پھیکنا جائنٹ اور سیورل لائیبیلٹی جائنٹ لائیبیلٹی ہو پر اگر ہمیں انٹرائپ کیا گیا ہے یہ بیٹا انٹ پھیک گیا ہے میں کھڑا ہوں میں یہ پہ انٹ پھیکنے کا نہیں آئے گا تو وہ جس طرح ہے ڈاکٹر یاسمین رشید راشد اس کے خلاف کیس نہیں بنتا یہ بنا رہے ہیں کہ ادھر رہے گیا ہے اس کو جیل میں اس کو پھانے میں اس کو لبیل جیل پہ لے جا رہے ہیں اس بیچاری کا تو خلاف تو کیس بنتا ہی نہیں پھر آپ ویڈیو چل گئے ہیں کہ وہ روک رہی ہیں لاؤڈ سپیکر سے وہ روک رہی ہیں بندوں کو اندر نہیں جاؤ ادھر نہ جاؤ یہ ان کو دیکھنا پڑے گا ساتھ رہتا ہو چھاؤنی کے اندر ہو اور فوجی نہ آیا پہنچے اپنے کمانڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے پاکستان فوج کی تو یہ چیز دیکھنی بڑی ضروری ہے اور اگر یہ یہ عجیب بات ہے ایک اور عجیب بات جو چیف اوارمی سٹاف کو سوچنی چاہیے پر سوچیں کہ یہ جا کے صرف یہ جا کے صرف اسکری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں مسوار کرتے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں اگر ان کا غصہ نکالنا ہے تو وہ پہلے غصہ چیز ممیسٹر پر نکالیں گے پھر وہ غصہ وزیروں پہ نکالیں گے وہ ان کے لیے ریاست وہ ہے وہ فوج بھی نہیں یہاں ہم میں نے سینکلوں جلوس جہاں سے آئی کورٹ سے لیڈ بھی کیے اور بشامل بھی ہو پنجاب اسیمبلی کا چیرنگ کراس تا کبھی سوچا بھی نہیں کبھی خیال بھی نہیں چیرنگ کراس پہ تقریریں کیا آگیا یا گرفتار ہو گئے وہاں سے پنجاب اسیمبلی کے سامنے یہ کس طرح ہوا کہ یہ جلوس یا یلو گلورگ میں سارے ٹاورز میں اسکری ٹاور کو دھولتے ہیں فیصلہ باد میں آئی ایس آئی کے دفتر کو دھولتے ہیں وہ بھئی رستے میں دکانیں جلانے والی اور نہیں آئیں رستے میں کوئی املاک کسی وزیر کی کسی پولیس افسر کی نہیں آئیں اگر غصہ تھا ان کو جینورلی تو ان کا غصہ پہلے تو سیول انتظامیہ کے خلاف ہونا چاہئے تھا فوج کو اس طرح مدفع کوئی کرتا بھی نہیں اب وہ جا کے صرف فوجی تنظیمات کو پشاور میں بھی جاز جلا دیا اب اتنا اتنی مضموم یہ یہ ساری کاروائی ہے لیکن آئی جی پنجاب میں جواب دے آئی جی پنجاب نے یہ کیوں نہیں روکا کوئی جلوس نہیں نکلے یہ فوراں پہنچ جاتے دو بھوچنے دھائی گھنٹے وہ جلوس کیا چھوٹا 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 کوئی مضام نہیں چھوٹا 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 میں انٹر ہو گئے فوج کتنے میجر کتنے کرنر کتنے بریگڈیر ہیں کسی ایک نہیں سوچا میرے کور کمانڈر کے ساتھ اگر میں یونٹ لے کے گہرہ ڈال لوں اندر کوئی گولی نہیں چل رہی تھی کوئی گولی نہیں چلی تو یہ ایک مجھے لگتا انٹرپن